دوستو ممبئی پولس نے جو ریپورٹ جاری کی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمراز آف کر دیے گئے تھے ایک رات پہلے ہی اس کے علاوہ ان کا کوئی دوست بھی ان سے ملنے آیا تھا اور پھر ان کے روم سے ہوتنگ کی آوازیں بھی آ رہی تھی جو کہ سائن نہیں ہے ڈپریشن کا اس کے علاوہ جو ایک اور بات ممبئی پولس نے ریپورٹ میں پیش کی وہ یہ تھی کہ وہ اپنی موت سے کچھ دیر پہلے باہر بھی گئے تھے اور ایک اچھے موڈ میں تھے یہی انویسٹیگیشن ہوئی ہے اور تو اور یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ ہینگنگ اوبجیکٹ پر ان کے فنگر پرنٹ بھی پورے نہیں ملے جو کہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ سشان سنگھ راج پوت نے آتما ہتیا نہیں کی اس کے علاوہ جو ایک اور پوائنٹ دیا ممبئی پولس نے وہ یہ تھا کہ ان کے دور کی ڈپلیکیٹ کی بھی میسنگ ہے اس کے علاوہ ایک بار سشان سنگھ نے اپنی گرل پرینڈ ریا کو کہا تھا کہ میں مر سکتا ہوں اگر میں تمہارے ساتھ ریلیشن میں رہتا ہوں اور اس انسیڈنٹ کے کچھ دن پہلے ہی ریا نے ساری پرسنل فوٹو سشان سنگھ کے ساتھ اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے ہٹا بھی دی تھی اور اس کے علاوہ مہیش بٹ نے بھی ایک بار کہا تھا کہ سشان سنگھ will have to commit society one day کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح مہیش بٹ اور ریا کا بھی آپس میں کافی گہرا ریلیشنشپ ہے تو اس سب کو دیکھتے ہوئے آڈینس نہیں مان رہی کہ لیٹ سشان سنگھ راجپوت نے آتما ہتیا کی ہو اور اس پر اب بہت سے رومرز اٹھ رہے ہیں کہ سشان سنگھ راجپوت کی لائف پر بائیوپک منائی جائے گی جس میں ان سبھی چیزوں کے انکشاف کیے جائیں گے بتایا جائے گا کلیر کیا جائے گا کہ کس طرح اس سوپر سٹار نے بہار سے ممبئی پہنچ کر اپنے کیریئر کو چار چان لگائے اپنا عام منوایا اپنی محنت سے اپنی کوشش سے اور دن رات لگن سے اور پھر ٹی وی سیریل سے آغاز کیا اپنے کیریئر کا اور نائنٹین ایٹی سکس میں پیدا ہونے والا جو کہ ابھی صرف 34 ائر کا تھا فیم تھا شہرت تھی پیسہ تھا دولت تھا سب کچھ تھا تو پھر آخر سوسائیڈ کیوں کیا گیا اسی کو لے کر خبریں یہی آ رہی ہیں کہ جو دریکٹر پروڈیوسر سشان سنگھ راجپوت کے کلوز تھے ان کو جانتے تھے سمجھتے تھے قریبی دوستوں میں سے ہیں تو وہ ساری انفرمیشن کولیکٹ کر کے سشان سنگھ کی لائف پر ایک بائیوپک بنائیں گے اور سشان سنگھ کی لائف پر بائیوپک بنانے کے لیے کے آر کے نے بھی انانوسمنٹ کی ہے کہ وہ بھی سشان سنگھ کی بائیوپک ضرور بنائیں گے اور اس طرح اور بھی بہت سے ڈائریکٹرز کا کہنا ہے لیکن اب بات تو یہ ہے کہ آخر کون سے ایکٹر کو چوز کیا جائے گا جو سشان سنگھ کا رول نبا سکے ان کی طرح ڈانس ایکٹنگ ایکشن سب کچھ کر سکے تو دو نام سامنے آ رہے ہیں ایک تو ہے بائیوڈ کے ٹائگر ٹائگر شروف کا اور دوسرا نام ہے رنویر سنگھ کا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ آتما ہتیا تھی اور کس طرح نیپوٹیزم نے سشان سنگھ کو بہت زیادہ کنفیوز کیا اور اندر سے اتنا کھوکلا کر دیا کہ انہوں نے سوسائٹ کیا اور کیا یہ واقعی سوسائٹ تھا یا نہیں کیا اس پر بائیوپک بننی چاہیے اور کون سے ایکٹر اس رول میں بڑیا فٹ ہوں گے سشان سنگھ کے لیے نیچے دیئے گے کمنٹ بوکس میں ہمیں اپنی رائے ضرور دے اگر آپ یہ ویڈیو ہمارے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں